مطرو نمسکار آج فر میں آپ سے میں مخاطب ہوں آپ سے سمبودن آپ کو دے رہا ہوں میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہماری بھارتی ہے جو فلم انڈسٹری ہے اس کے ایک عمر ہستاکشر بن گئے میری مراد آج وی شانتہ رام سے ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یا نئی پیڈے کے ذہن میں یہ نام دھیرے دھیرے کئی حاشی پر سرک گیا ہو لیکن ہمارے بھارتی فلم اتحاس میں یدی کلا سنگیت اور ساہتے کو آدھار منا کر کسی نے فلمیں بنائیں تو وہ وی شانتہ رامی تھے وی شانتہ رام اٹھاسی ورش تک ہمارے بیچ میں رہے اور ان کی بہت سارے وشیشتہ ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ان کا جنم دن بھی ہے اس لیے ان کو خاص طور سے یاد کر لینا چاہیے ان کے زندگی کی بہت سارے دلچسپ باتیں ہیں ان میں ان کی ایک چرچت فلم دو آنکھیں بارہ ہاتھ جو ہی وہ اس نے ناکے وال انتر راشتری پروسکاروں کی جھڑی لگا دی بلکہ پورے دیش میں ایک تہلکہ مچا دیا اور آج بھی جب پرانی فلموں کو دیکھتے ہوئے آپ کی کبھی نظر پڑے اس فلم کے سکرپٹ پر اس فلم کی پریزنٹیشن پر نردیشن پر پہران رہ جائیں گے ان کے دوسری ایک جو بہت چرچت فلم رہی وہ تھی جھنک جھنک پائل باجے اور اس میں سنگیت کی جو سور لہریاں تھی ان کو بھی فلم کا آدھار بنایا جا سکتا ہے یہ پہلی بار سامنے آیا پترو اس مہانائک کی کچھ ایک باتیں ہیں جو بلکل انوٹھی تھی آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں کہ سنگیت بھارتی ہے سنگیت کے اس وقت کے جو بہت بڑے ہست آکشن ہیں پنڈیت جس راج وہ انہی کے داماد ہیں اور یہ بات مان کر چلنی چاہیے کہ آگے درگا جس راج ہیں یا شارنگ دیو ہیں یہ انہی کے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ بیشانتہ رام کے دھوئیتے تھے دھوئیتے ہیں اور بیشانتہ رام کے زندگی کی جو سب سے بڑے ایک دلچسپ چیز ہے وہ کبھی تھوڑی سے آپ سے بانٹنے کو دل کرتا ہے مترن کا بیوہ جلدی ہو گیا تھا اور جلدی بیوہ کے باوجود انہوں نے انتیم کشن تک اس بیوہ کو نبھایا ان کی طبیعت میں رومانیت کا جو دور تھا وہ کلا اور سنگیت سے جڑا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس جو پہلی جو ان کی پتنی تھی ویملہ بھائی ویملہ بھائی سے پورا کا پورا جیون انہوں نے بڑا سکھی روپ میں نروہن کیا اور ان دنوں میں دوسری شادی ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی تھی ان کی جو دوسری میریج تھی دوسری جو شادی تھی جائشری فلم اپنے سمیں کی فلم ابی نیتری چرچت فلم ابی نیتری اس سے ہوئی اور لیکن جو خوبصورت بات جس کا میں وشیش روپ سے علیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جائشری کو جس طرح سے پریوار میں سخد سواگت کے ساتھ منگلہ چرن کے ساتھ لائیا گیا ویملہ بھائی سویم لائی یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور مطرح جائشری اور دونوں میں ایک ایسی انڈسٹینڈنگ آپ کو یہ سوتن میں ان رشتوں میں آپ کو نہیں ملے گی لیکن وہ بنی رہی اس میں یہ تھا نیم تھا کہ اگر گھر کے کوئی سنسکار ہیں گھر میں کوئی ہون یگے ہو رہا ہے یا گھر میں کوئی سما روح ہو رہا ہے پریوار کا سما روح ہے کوئی بھی تو اس میں جائشری دویتیہ بھومکہ میں ہوگی اور پریوار میں جہاں پتی پتنی بیٹھتے ہیں کسی جگہ میں کسی سنسکار میں تو وہاں وہ آہ رات مکتہ دیں گے ویملہ بھائی کو اور جب کبھی سوشل گیدرنگ پہ یا کہیں باہر آؤٹنگ پہ جانا ہوگا یا کہیں آہ ایک ساردنگ سما روح پہ جانا ہوگا تو وہاں جائشری ان کے ساتھ جاتی تھی یہ ایک انڈسٹینڈنگ کا ایک چرم ہے جو آج کل یہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور تیسری بار یہ چرچہ میں آئے جب ان کا جھنک جھنک پائل باجے فلم کے نرمان کے سمیں ان کا سنبند سندھیا سے جوڑا گیا اور وہ بھی بڑا چرچہ میں رہا بہت زیادہ اور ان سنبندوں کو لے کر بھی ترہ ترہ کی باتیں سامنے آئیں حالانکہ ویدھی پور وقت ان کا آپس میں بھی بات تو نہیں ہوا لیکن یہ جانا جانے لگا کہ یہ سندھیا ان کی جیون تیسری جیون سنگین ہی ہے جو ان سے بھی باہت نہیں ہے اس بیچے میں ایک گھٹنا گھٹی ایک فلم بنا رہے تھے ویشانترہ رام اور ویشانترہ رام کو فلم بناتے بناتے لگا کہ ایک دم سے سارا جب کیش کرنچ ہے جو پیسے ہیں سارے ختم ہو گئے انہوں نے اس وقت اپنی جو دونوں پتنیوں سے جائشری سے اور ویملہ بائی دونوں سے کہا اور بات میں سندھیا سے بھی کہا کہ اگر تمہارے کچھ سونے کے زیور ہیں تو وہ مجھے رکھ دو بینک میں گری بھی رکھ دیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں اور جب فلم پوری ہو جائے گی جو ہی فلم چلے گی سب سے پہلے تمہارے زیور اٹھواؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جائشری نے تو آپ دیکھا اس نے ویملہ بائی نے نہ آپ دیکھا نہ تھا وہ سارے کے سارے زیور اپنے لاکش کے سامنے رکھ دیئے کہ یہ سب کچھ آپ کا دیا ہے آپ اسے لے جائیے اور اس کو بینک میں رکھئے اس کو بیٹھئے جو بھی آپ کرنا چاہیں کیجئے میری زندگی کہا یہ کی مقصد ہے کہ آپ کے پرتی پورا سمر بن بھاو اور جائشری نے تھوڑی سی ہیجٹیشن دکھائی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں اس نے یہ کہا کہ میں تو زیور پہنتی نہیں ہوں زیور زیادہ میں رکھتی بھی نہیں ہوں اور میں نے زیور زیادہ بنوائے بھی نہیں یا کہوں ایک کا دکہ ہیں بھی تو ان کے بینا میں سہاگ نہیں لگوں گی تو اس نے تھوڑا سا سنگوچ دکھایا اور سندھیا نے یہ سپشٹی کر دیا کہ میرا کوئی قانونی دعویٰ تو نہیں ہوگا آپ پر میرا جو کچھ بھی آپ سے سنبیدنا کا سنبند ہے اور سنبیدناوں کے دھراتل پر بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جب میں ایک ویبھارک روح سے آپ کو اگر میرا جو تھوڑا بہت سونا ہے آپ کو دے بیٹھی تو بات میں میں دعویداری نہیں دکھا پاؤں گی اور اس طرح سے پہلی پتنی کے دیے گئے سمرپن بھاو سے بھی شانترام تر گئے لیکن اس کے بعد تھوڑی سی پریواروں میں درہ رانی شروع ہو گئے سنبندوں میں ان کے مند میں بھی آیا کہ جہاں وافہداری ہوتی ہے وہاں وافہداری ہوتی جہاں سمرپن بھاو ہوتا ہے وہاں سمرپن بھاو ہوتا ہے اور جہاں سنبندوں کا جو آدھار ہے وہ ایک سمرپن کی مدرہ سے ہٹ کے ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ کمیاں کچھ نہ کچھ ادھورہ پن رہ جاتا ہے اور اس ادھورے پن کا احساس بڑی شدت سے بھی شانترام کو اس فلم کے بعد ہوا خیر فلم چلی خوب چلی اور اس کے بعد بملا بھائی کو تو جو بھی اس نے دیا تھا سارا کا سارا ملا اور جائے شری کو عطی رکت روپ میں بونس کے روپ میں کچھ انہوں نے جو سمپدہ تھی وہ بھی دے دی لیکن ان کے مند میں تھوڑی سی ایک درار ضرور رہے کہ یہ اگر اس وقت سمرپن بھاو دکھایا ہوتا تو میرا مانسک جو ہے وہ سنتولن نہ بگڑتا اور میں کتنی انچائیوں پر جاتا کہ آج میرے لیے جو چیزیں جو سمرپن بھاو سے جو میلائیں آگے آئیں ہیں یا جو میرے آس پاس کے لوگ آگے آئیں ہیں ان کے ان کے بوتے پر ان کے ان کے سیوک کے ناتے میں اتنا کچھ کر پایا تو مثلا ایک ان کو سارے سنبندوں پر پونر بچار کے لیے ان چیزوں نے ویبش ضرور کیا لیکن شانترام ایسے ویپی تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اگر زندگی میں ایک بار سنبند جوڑا ہے چاہے وہ ویباہیت بیقتی کا روپ میں جوڑا ہے اور چاہے وہ ایک پریمی کا روپ میں جوڑا ہے چاہے ایک سیوگی کا روپ میں جوڑا ہے تو وہ سنبندوں کو توڑنے میں ان کا بشواس نہیں ہوتا تھا وہ نبھانا جانتے تھے اور یہ ایک ماتر ایسے ابی نیتہ تھے جن کو پد مبیبھوشن کا بھی ملا اور سمان ملا اور اس کے بعد انیکوں فلم فیر کے آوارز تو خیر بڑی معمولی باتیں تھے ان دنوں میں اور باقی آہ فلم جگت میں فلموں کے انوٹھی فلموں کے درمان کے لیے ان کو انتراشری اثر پر بھی مانتہ ملی اور ان کو آج بھی بڑے شردہ بھاو سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد کلاتمک بشیش روپ سے پرمپرہ گت کلاتمک تاک سے بھرپور فلموں کا درمان اس کے بعد بہت کم ہوا بہت کم ہوا لیکن اس وقت جو بھی شانتہ رام نے بنایا اس نے ایک تہل کا مچا دیا اور بھارتی یہ فلم کے اتحاس کو بالکل ایک نئی دشادی ایسی بھی بھودی کو یاد کر رہی نہ مطرو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بھی بھوتیاں یا ایسی بھی بھودیاں شاید بھوشے میں ہمیں دیکھنے کو نہ ملے دھنیواد